جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم آپ کو آرٹیکال کے پارٹ 3 میں خوش آمدید کہا جاتا ہے جو کہ آرٹیکال کا ہمارے پاس تیسرا پارٹ جو ہے وہ زیرو آرٹیکال کے مطلقہ ہے جس میں ہم پڑھیں گے what is آرٹیکال what is zero آرٹیکال application of zero آرٹیکال اور جو بھی یہ کنسپٹ ہم دسکس کریں گے ان کی بنیاد پار PPSC, FPSC اور NTS وغیرہ جیسے دیگر ان کے پیٹرن کے مطابق ہم ایک ایکسرسائز ڈیزائن کریں گے جو ہم نے کنسپٹ پڑھے ہوں گے اس کو اپلائی کر کے وہ ایکسرسائز حل کریں گے تاکہ ایک آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے آپ کی اپلیکیشن بھی ہو جائے اگر کسی بچے نے پارٹ 1 جو کہ indefinite article کا مطلقہ ہے پارٹ 2 جس میں definite article کو پڑھا گیا ہے پڑھایا گیا ہے اس کا مطلقہ اگر نہیں پڑھا یا لیکچر دیکھا تو آپ وہ والی سیریز وہ والا پارٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں see you in the lecture welcome back students اس پارٹ میں ہم پڑھیں گے what is zero article zero article emission of the article in certain cases is called zero article مقصود حالات اور مقصود caseوں میں cases میں article کی جو emission ہے نا لگانا اس کو ہم zero article کہتے ہیں zero article کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہم article کو کہاں کہاں پہ omit کرتے ہیں حضف کرتے ہیں پہلی پہلا case ہے پہلی صورتال article is not used with the substance noun or an abstract noun کیونکہ یہ ان کو uncountable noun کہا جاتا ہے for example milk is good for our health milk یہاں پہ substance ہے اگر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے the milk is good for our health تو یہ غلط ہوگا اس لئے اس rule کے مطابق substance noun milk کا ہے تو milk کے ساتھ ہم نے دینی استعمال کرنا next copper is a valuable metal یہ بھی substance metal ہے substance noun ہے substance noun ایسا noun جس سے مزید چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو substance کہتے ہیں تو copper ہے copper سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں cables ہیں وائرز ہیں مختلف اور جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے تو copper is a valuable ایک قیمتی دہات ہے تو copper کے ساتھ ہم دین استعمال کریں گے تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ انگلیش grammar کا rule ہے جو بھی substance noun ہوگا اس کے ساتھ article نہیں استعمال کرنا honesty is the best policy honesty کیا ہے ایک abstract noun ہے abstract noun کیا ہوتا ہے ایسا noun جس کو ہم اپنی five senses ہواسے خمسہ دیکھنے سونے چکھنے کی جو ذائقہ محسوس کرنے کے حصے ہم اس کو perceive نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں یہ abstract noun ہے honesty is the best university سچائی سچائی کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سون سکتے ہیں اس کر سکتے ہیں نہ ہی touch کر سکتے ہیں تو یہ abstract noun ہے تو honesty is the best place ہے یہاں پہ honesty کے ساتھ دی استعمال ہوگا تو یہ غلط ہوگا the honesty is the best policy یہ غلط ہے غلط ہوگا next دیکھیں but when دی is used with the uncountable noun it conveys a special sense for example یہ ایک مخصوص sense سے convey کرتا ہے for example please pass me the sugar sugar کون سی ہے وہ کھانے کا table ہے کسی ریسٹورنٹ پہ اس کے اوپر ایک ڈیبیا پڑی ہوئی ہے اس میں sugar ہے تو ایک جو وہاں پہ کھانے کھانے والا visitor ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے sugar پاس کر دیں یعنی کہ میرے تک پہنچا دیں میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو وہاں میرے تک پہنچا دیں please pass me the sugar یہاں پہ sugar جو ہے وہ بزارتے خود uncountable noun نہیں ہے بلکہ اس sugar کی ڈیبیا کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے یہ ایک special sense دے رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا she cannot forget the cruelty which she has to bear وہ اس ظلم و بربریت کو نہیں بھول سکتی جو کہ اس کو برداشت کرنا پڑی the cruelty cruelty کیا ہے an abstract noun ہے abstract noun کے ساتھ یہ استعمال کر دیا گیا تو یہ ایک special special case بن گیا special sense دے رہا ہے کونسی کونسی ظلم و بربریت نہیں بھول سکتی وہ جو کہ اسے برداشت کرنا پڑی جی next second case omission of article کا یہ ہے کہ article is not used with a plural countable noun in journal sense عام طور پہ جو plural countable noun ہے اس کے ساتھ ہم article استعمال نہیں کرتے کیونکہ definite article a d جو ہے وہ نہیں استعمال ہوگا indefinite میں a اور n یہ بالخصوص a کی sense میں یا کوئی ایک کی sense میں مانا دیتا ہے تو وہ ایک تو نہیں ہے plural ہے plural کے ساتھ ہم ایک تو نہیں استعمال کرتے اور grammar کا english grammar کا بھی یہی قانون ہے they like chocolates یہاں پہ ہم یہ نہیں کہنے سکتے they like the chocolates they like a chocolates یہ نہیں استعمال کریں گے the chocolates یہاں پہ اگر یہ جنرل sense ہے کوئی بھی chocolates ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو پھر chocolates دی استعمال نہیں ہوگا لیکن اگر یہاں پہ دی استعمال کی آر دیا جائے تو وہ special sense بن جائے گی the chocolates chocolates کو کوئی مقصوص ہوں گی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یا جن کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ جرنل sense ہے تو جرنل sense میں ہم plural countable noun کے ساتھ آرٹیکال استعمال نہیں کرتے girls play with dolls girls یہاں پہ یہ plural countable noun ہے تو یہاں پہ the یا a یا an لگانا غلط ہے کیونکہ یہ انگلیش grammar کا قانون ہے with the dolls most proper nouns do not take آرٹیکال جو زیادہ تار majority proper noun کی لیتے ہیں جنا پاکستان یورپ لاہور پنجابی سرائکی سندھی پشتو سعودی عربین وغیرہ وغیرہ چوتھا names of some institutional buildings do not take آرٹیکال جب کسی ادارے کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جائے یا مقصوص ہو یا مطلب ہو تو ان کے ساتھ استعمال نہیں آرٹیکل کوئی بھی استعمال نہیں کرتے ایک سنس کہ ان کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جائے ہاں بلڈنگ کے علاوہ ہو تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا تو پھر استعمال نہیں ہوگا نیمز آف ریلیشن دو نار ٹیک آرٹیکل مدر کیا ایک ریلیشن کا نام تو اس کے ساتھ بھی آرٹیکل استعمال نہیں کرتے سن کیا بیٹا بیٹا ایک ریلیشن کا نام ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی آرٹیکل نہیں استعمال ہوگا ایسی پوزیشن جس کو ایک وقت میں ایک شخص آکو پائی ہو اس پہ براج مان ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم استعمال نہیں کرتے جوید ہمارا پرنسی 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 ساتھ بیفور نیم آف کانٹی نیم کانٹریز سی ٹونس این ویلجز کیونکہ یہ اپنی سینس میں پرنسی 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 جو پرنسی 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 لہور شہدرہ کراچی یورپ پاکستان وغیرہ یہاں پہ اس ایکسرسائز میں دیکھیں پرنسی کیونکہ یہ سبسٹانس انکاؤنٹی نون ہے تو انکاؤنٹی نون کے ساتھ ہم دعی کا استعمال نہیں کرتے اس لئے یہاں پہ دی کو حضف کیا گیا ہے کیونکہ یہ ابسٹیک نون ہے تو ابسٹیک نون کے ساتھ ہم دی کا استعمال نہیں کرتے جہاں پہ جب کمپیوٹر گیم پلورل کاؤنٹیبل پلورل نون ہے کاؤنٹیبل پلورل نون کے ساتھ دی کا استعمال نہیں کیا جاتا کیوں کیونکہ یہ انگلیش گرامر کا رول ہے اس دا پنجابی یہاں پہ اس میں یہ غلطی ہے کہ یہ پنجابی ایک پرابر نون ہے اور ہم نے پیچھے پڑ لیا ہے کہ جو بھی پرابر نون ہوگا اس کے ساتھ آرٹیکال نہیں استعمال ہوتا شاباش اس لئے یہاں پہ دی کا استعمال کیا گیا ہاں ہی وین ٹو دا کالیج یہاں پہ کالیج کے ساتھ دی جو آرٹیکال یہ کیوں استعمال کیا گیا کیونکہ یہاں پہ اس کے جانے کا اشارہ جو ہے کالیج کی بیلڈنگ کی طرف جانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہی وین ٹو کالیج یایس شاباش ہی اس دا فادر آف عویس تو یہاں پہ فادر کے ایک ریلیشنشپ ہے تو ہم نے پڑھا تھا انگلیش گرامر کہتی ہے انگلیش گرامر کے قوانین کہتے ہیں کہ کسی بھی ریلیشنشپ کے ساتھ آرٹیکال استعمال نہیں کرتے ویلڈنگ پیپل آف دا پاکستان آر جینرس تو یہاں پہ پاکستان ہے پاکستان کیا ہے پراپر نون ہے تو انگلیش گرامر کے مطابق پراپر نون کے ساتھ آرٹیکال استعمال نہیں کرتے اور آرٹیکال کے استعمال نہ کرنے کو خضف کرنے کو امیٹ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں زیرو آرٹیکال شاباش یہ تا آپ تک کے لیے زیرو آرٹیکال کے مطالقہ سی یو ان دا لیکش لیکچر تب تک کے لیے اللہ حافظ